آل الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات قلح حدیل المعصوم علیہ السلام بینہ منبری و قبری روزت من ریاض الجنہ صلوات انیس سو پچی اٹھ شوال ماشاءاللہ قبرستان بقیت خانواد تطہیر دی مزارات مقدس حادثہ ہوئے دیکھو انہدا میں جنت البقی دے انوان نال پہچانے آئیں تھوڑی جی تمہید دو چار منٹن دی تے پھر میرا دل چاند ہے جو تو انہوں جنت البقی دی ہسٹری امکانی حد تک سوال چونکہ اچھے شوال دو دن آباد اٹھے شاید بادش ملقات نہ ہو سکے موت ایک ایسی کائناتی سچائی ہے جیندہ انکار نہ مذہب والے کر سکتے نہ بے مذہب کر سکتے دو ترائے تقریر آلے بندے سنے میں بلکہ پانچھے بور تو تو ستھے بیٹھے ہو سا لیکن مجبور یہ جو میری دی ڈیوٹی ہی ہے نا ہر کہیں دی موت انتہائی مشکلے مگر انہوں دی مشکلے جیرے بے وارثوں میں وارثہ والے دی موت مشکلے نہیں ہیں بلکہ سچ پوچھو نا مردہ صرف بے وارے سے وارثہ والا مردہ نہیں انتقال کردائے ایک جگہ تو دوسری جگہ دے دی رہا تاں 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 حکم جو مومن دے متلک لفظ موت کم بولو انتقال دے لفظ استعمال کرو بلکل مختصر جیرے تمہیدہ دے پھر میں جنت البقیدی ہسٹی تواری نظر کرنا چاہنا جیرے اس ٹائم میں ممکن ہو سکتا ہے موت یا انتقال دے بات زیر زمین میت وستے ایک رہیش گاہ تعمیر کیتی ہوئے دی یا خودی جان دیئے یا بنائی جان دیئے چھے فٹ جفدی لمبائی ہون دیئے ڈھائی ترائی فٹ چوڑائی ہون دیئے چار پائی جتنی ہے اچھی چار پائی جتنی ہے اور متدل القامت بندے دے سینے جتنی ہو گہری ہون دیئے سراندی شمالہ لے پاسے ہون دیئے جو رخ قابد ہوئے ہیں تو سوگور ہی نہیں پر بھائے میں کیا دھو غربی دیوار لہد ہون دیئے موت انتقال دے بات زیر زمین انسان دی اسری حیش دا نام قبر بور تھی کے سنو تا میں جملہ مسائف دا پڑھ کے حادری لما کے لگا میں سا موت دے بات انتقال دے بات مید دی رہیش دا نام بولو قبر ہے یا قبر ہے رانہ کتنا اسری حیش پورا برزخ پورا برزخ یہ تاہی رہا ہے توجہ رکھا ہے بھائی میں عمومی بات کر رہے ہیں فی الحال اختصاصی بات نہیں کر رہے ہیں وہ برزخ دا اس عرصہ کتنا ہے توجہ رکھا ہے بھائی دفن توں میدان حشر تک یا مت تک اس سارے ٹائم دا نام برزخ ہی ہے میت نو دفنایا وے تجیرے دن اس اٹھنے یہ درمیان جتنا وقتے ہزاران سالے لکھان سالے کروڑان سالے اربان سالے کھربان سالے اس سارے دا نام برزخ ہی ہے انہوں جاگ دے بیٹھے تاہی ایک لفظ بیاکنا چاہے اس نو زیادہ فساحت بلاغت میری وسطے ممکن ہی نیڑھی میں بیان کر رہے ہیں ممکن ہویا تاہ بخل نہ کر رہا ہمیں کدائیں چار پا سے پہلے دیواران رہائے زیر زمین اتو چھت لیتا ویندے حفاظتی بندو بست وستے یوں کوئی نقصان نہ پہنچاوے کبھر تاہی رانہیں بے حساب ٹائم اندھیرے تو بندہ جاندے اکتا نہیں توجہو فرمائے سائیں 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 اندھیرے تو بندہ اکتا جاندے توجہو نہیں فرمائے چلو رات دا تا گزارہ ہو ویندے جو کچھ بندہ کو روشنی دن اندر نہیں آنڈی ویسے ماہرین احساسات اور کیفیات دے علماء نے ماہرین نے بچہ واسدے تو رات دنو بھی روشنی داکھائے توجہو رکھائے بھی دنو تا بندہ اندھیرچ رہ نہیں سکدا اندھیرچ رہنا ممکن نہیں سائیں برزخ دا لمبے چاہی دی روشنی دے اے علماء تے میرا ہاتھ تھی میں شیعہ مذہب دے احادیث معصومین دے زخیرے دا نچوڑتے ارکو پیا دسائنا خوش تھی کہ سنو تا ہی گل اے ہی سچی ہے ناگوار بنا کے سنو تا ہی گل اے ہی سچی ہے برزخ دے ارسچ کابرچ اگر جلابنا چاہدے ہو چراغ تا اس چراغ دا نام اقرار ولایتِ علیہ وآلہ سارے شامل کیوں نامیں لیں گے تابجب فرمائی ہے سارے پتہ کیا ہے قرآنیں جتنے اہل ممبر ہونے ہیں نا اسے کوئی شک نہیں کہ انہوں کو سائیاں دی تائید حاصل ہوندی ہے میرے کل حوالہ جات موجود ہیں میرے کم چوبی گھنٹے پڑھا لکھانے جگزرے اور وہ تقریباً مذہبی تعلیم مہرینِ نفسیات بھی ہونے ہیں انہوں نال نہ مہرِ نفسیات تسان اٹھویں بندہ ہکی انداز دسونی بیٹھے ہو اوہ بوریت تھکا باتے ہیں توجہ ہے میرے بیان چونکہ فطرت نہیں بدل سکتی غورے تھوڑے بندہ نے میری گلدی سمجھے یہ میں وضاحت نہیں کر سکتا غور فرمائے علم دوستہ موت دے باد انتقال دے باد رہیش دا نام بولو کیا ہے قبرے جتاں ایک مکان ہوئے اسنو قبرستان اکھیا جانے جتاں انہا مکانان دا پورا شہر کٹھا آباد ہوئے انہوں قبرستان اکھیا جانے دیر ساریاں قبرانوں بولو کیا کھیا جانے اور ہر قبردی بھی ایک حیثیت نہیں ہے یہ تو تیہتر فرقے نے لکھا ہے تیہتر فرقے صرف شیعہ دیگا لو ہے تو میں آخر صرف شیعہ لکھا ہے تیہتر فرقے نے لکھا ہے کہ سہبان ایمان کی قبریں جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوتی ہیں آدمی تک آدمی تک آدمی تک آن آدمی تک اگر ویڈیو ریکارڈنگ تھی ہی پہی کابردی حیثیت کیا ہے اسلام سائن دوری توجہ ہزار سالہ اسلامی تاریخ ہے ساری چودہ سو سالہ اسلامی تاریخ ہے کتنی چودہ سو سالہ چودہ سو چالی ہجری ہے نا آج تو چار سو سال پہلے ہندوستان دا ایک بادشاہ گزرے اورنگ زیب آلمگیر جائیں چار سو سال پہلے پوری دنیا دے اہل سنت مسلک دے فقہات سڑے ہزار سالہ اسلامی فقہ دی تاریخ ہے جتنا سرمایہ خرچوں سی میں کرے ساں اس پوری ہزار سالہ فقہ اہل سنت نو کٹھا کر کے نچوڑ میں نو کسے ایک کتاب اچ بند کر دی شیخ نظام الدین ٹھٹھوی اس وقت سب تو بڑا عالم ہے اہل سنت اس نے سر پرست بنایا گیا چار سو سال پہلے بابا سیکڑا علماء سڑے گئے ہر موضوع دا ماہر عالم ہر عالم دے ذمہ وکھرا کام لائیا گیا اس نے دس معامن عالم مقرر کیتے گئے کیا بات کیا بات اٹھ سال دا عرصہ لگا چار سو سال پہلے دو لک روپے کر چایا ہزار سالہ اسلامی فقہ ایک کتاب اچ بند کی تھی گئی جہاں دے نام فتاوے عالم گیری فتاوے عالم گیری تو سغورے نہیں فرما رہے میں کیا کہا اسے تمام اہل سنت بھائیان دے فقہ اکٹھی یہ ایک کتاب دس جلدہ نزدیاں میرے کول پہلی عربی اچ لکھی گئی ترجمہ فارسی اچ کیتا گیا جیڑی میرے کولے سید امیر حسین لکھنوی دی اردو ترجمہ ہے بھائی پوری توجہ علم دوستہ اسے چمیں ایک حدیث پڑھ دا زندگی پر حوالے دادا وہ تو تو سا فیصلہ کر رہا ہے جو عام بندے دی کبر دا کتنا احترام ہے جنہ دین پہنچا من والان دیاں کبران دی توہین کی تھی انہوں دا انجام کیا ہوئی حسین لکھنوی دوستہ موٹ ٹھیکن پڑھو حدیث اہل سنت دی کتاب اور انسیکلوپیڈیا فقہ دا دائرت المعارف فقہ دا موصوہ فقہ دا ایک کتاب ہوئے تک کسے فقہ دی کتاب دی ضرورت ہی نہیں رہا دی انہوں نے لکھا کہ بارگاہ رسالت ایک سائل ہے حضور منت من بیٹھا آدائی کی ممکن نہیں فرمایا کیڑی منت من نہیں ہے انہوں نے کہا منت من نہیں ہے میرا فلان کم ہو جاوے میں ہور دی پیشانی چمسا جنہ دی چوکھڑ چمسا ہور دا متھا جنہ دی آقا ممکن نہیں ہے میں تو زندہ ہاں نہ جنہ تیج پہنچنا ممکن نہ ہور دی لکھا ممکن رسول فرمایا پریشان ہون دی ضرورت نہیں میں تک تیری منت دا متبادر رستہ دا سیندہ منت ادا آقا کہی فرمایا گھر چلا جا مان دے قدمہ دا بوسا لیلے باپ دی پیشانی جو ملہ تری منت دا مہربانہ سبحانہ 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 مان دے قدم باپ دا بور ہوگیا تو دس ہو جا یار تکلیف دی ضرورت ہی نہیں ہے باپ دی پیشانی مان دے قدم سرکار نے متبادر منت دی ادایگی دا رستہ دا سیندہ وط کھڑے فرمایا جاندار نہیں آدھے حضور میری بد قسمتی کہ میرے والدین فوت ہو چکے فرمایا پریشانی دی ضرورت نہیں قبرستان جاؤنا دیا قبران دا بوسا لے سبحان اللہ سائن سبحان اللہ سبحان اللہ باپ دی قبر چم ماں دی قبر دا بوسا لے تیری منت پوری گویا تے ہور دی پیشانی چمگی دیئے توجہ رکھا ہے جنت دی چوکھر چمگی دیئے پھر کھڑے اتھائیں پریشان فرمایا جان قبرستان قدمت جائے بے تیری رسالت دی قسمیں میڈا بچپن ہی میں کوئی سوچا نہیں میں بڑا پوچھے کوئی دستہ نہیں قبرستان اچھ قبران ہزارہ تختیاں دا رواج کوئی نہیں میں کوئی تا نہ باپ دی قبر دا پتے نہ ماں دی قبر دا پتوے کتاب فتاوے عالمگیری زندگی برحوالے دزامن ڈاڈے سلطان دے اللہ میلے سامنے رسول فرمایا کبران مردی ضرورت نہیں اتھا ہی میلے سامنے مٹی تے دو دانوں بھائے دو کبران دیا شبیاں بڑا بوسا دے تیری منت ادا ہو گئی شعباس میں رفت شعباس میں رفت نہیں میں کوئی گپشا پستے سڑھا ہوئے یا مجلس پستے میں جوٹ بیٹھا بلیں دے علمان دے سامنے تو بیٹھو رکھا علم دو فیصلہ کرو یار میں حدیث پڑھئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس حدیث کئی رستے کھل دن کئی مسائل اکد حل جی آکھے رسول بچہ دے پیو ماں ماسوم ہیں ملدہ کہیں روایت جو ماسوم ہیں بشرین گناہگارین گویا ہیک تر رسول اے مسئلہ حل کی تے کہ جینا گناہگاران دیاں کبران دی شبی بڑھائی جا سکتیے تے اسمت دے پیکران یا کبران دی شبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سارے شامل ہو مولا در نام سواب نمبر دو آم والے تیم دیاں کبران اتنیاں محترم ہو سک دیاں سجدہ توحید پہنچا من والے جی اسلام دی بقا دبائے سال پرشان ہو گیا خوش اور راضی ہو عام کبر محترم مہ محسنین اسلام دیاں کبران بس درجہ ست درجہ بہترہ میں نے توجہ فرمائی اچھا ایک مکان تو کبر زیادہ کبران تو بولو سابت تو پہلا تے بڑا کبرستان دنیا وادی و سلام میں سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ کبر دی اہمیت پھر جنت البقی سب تو پہلا تھے بڑا کبرستان بولو کیڑے وادی سلام یہ جتھے جا کے کبران لکیرہ مرند ہو نشان یہ نا کیوں یہ میرا نشان ہے یہ میرے فلان رشتہ دار دے یہ میرے فلان دوست دے میرے فلان عزیز دے پتہ ملکیت کہنی یہ کہنی ملکیت سبحان اللہ سبحان اللہ آباد و شاد رہو پورا نجف دا علاقہ پورا وادی و سلام دا علاقہ دریائے فراد غربی کنارے تک پورا کوفے دا علاقہ شمال علی پاس کربلا دی حد تک اے پورا ایریا آئی تو ڈیڈ ہزار سال پہلے مولا علی نے چالی ہزار سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ دو ہیتہ زمین انڈیڑھی خریدیاں گئی ہیں تے ایسی خریدیاں گئی ہیں انڈیڑھی قیامت تک بھول نہیں سکتی ہیں سائن چوکت بابا نہیں بھول دیا اور تاریخ دہیسہ بن چکے ہیں ویسے تو زمین دی خریدے فروخت پوری دریہ چھو روزان نہ ہون دی ایک کربلا دوسری نجف وادی و سلام کربلا بیٹے خریدی وادی و سلام باب خریدی بیٹے سٹھ ہزار اچھ خریدی باب چالی ہزار اچھ خریدی لا الہ اللہ محمد الرسول علی 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 غلطہ کا میری زبان گنگی تھی آقا فرمائے ایک دونوں ایسی زمین جتا دنیا دا سب تو بڑا گناہ گاری دفنہ ہو حساب کتاب وست فرشت آمن دی جرعت ہی نہیں کریں سبحان اللہ بس مولا ہی آتی میرے خیال ہوں میں کو ہار من کے چھوڑ ڈی من چاہی دیں ہے دیں مولا تھی جن کی کرے بھائی خوشیوں کا بڑا ہوا یہ درمات خیال ہے چلو چلو مہینہ دی محبت ہے جملا ہاں چھوڑے لگ نجف دفنہ ہو گناہ گار دا حساب کتاب جتنا بڑا گناہ گار میں نہیں کھا سائیں آکھ ہی ساری کیا جرعت ساری تی یو کچھ دمہ داری جو تارے تک پہنچا نہیں حدیث توجہ بھائی کربلا دفنہ حساب کتاب بولو اجہ تک کسے فرشتے چھے حمت ہی پیدا نہیں جو مدفون انہیں نجف تو پوچھیں یا مدفون انہیں کربلا تو پوچھیں گناہ گار بھی ہے اگر یہی بندہ کسے اور جگہ تے دفن ہندہ فرشتے بھی آن دے حساب کتاب ہی ہندہ جس بندے دا ہر جہ حساب کتاب جدیو نجف آگے یا کربلا آگے حساب و کتاب تو بے نیاز ہوگے کیوں حسین تے علی دی جاگیر دی مٹی انہیں بدن المس ہوگئی تے کو ہر شہ دا پتہ لگ دے وعدے گھاٹے دنیا لیندین دا ایک علی دا پتہ نہیں لگ دا جنہ دی مٹی چیہ تاثیر انہ دے ملاج کیا تاثیر ایک تو قبر زیادہ تو بولو قبرستان فارسی گورستان دنیا دا پہلا تے قدیم تے بڑا قبرستان وعدی سلام تے کو نازے نا اپنیا زمین دے زرخیز ہو من دا من جی اتنے من من جی چین دا تے اتنے من کنک چین دا تے 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 کی کر ساڑھے انہی کروڑ مرب مل دنیا دیا زمین نجف تے میر بانی میر بانی میر بانی میر بانی ازل تو ابت تک ازل سے ابت تک ازل سے ابت تک ازل سے ابت تک توجہ رکھا ہے بھائی گر بانی ازل سے دامن ابت تک ابتدائی آفرین سے قتم ادم تک دو قبرستان ایسے جنہ دے نام دی ترقیب لفظ جنت شامل دو ایسے قبرستان جنہ دے نام دی ترقیب لفظ جنت شامل ایک مکہ چھے دوسرا مدینہ چھے غوری نہیں پر بار دنیا چھے دو قبرستان جنہ دے نام چھے جنت دا شامل ایک مکہ چھے دوسرا مدینہ چھے مکہ والا جنت المالا یا جنت المولا مدینہ والا جنت البقی تلہی اے سوچیں جو انہ قبرستان دے نام چھے جنت اللہ کیوں شامل دے کہ دو قبرستان دی ایک نہیں کئی کئی نسبت تو رسول دی ستو دا صفات مال 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 ملکل وقت تو مکہ دے قبرستان دی بھی کچھ گزارشات کر رہا ہاں انہ چونکہ انہدام موضوع ہے جنت البقی دے مطلع کو سن لو اگر جناب دا مود ہو تو کی میں پتہ لگے سارا مجمع ہے مود بابا میں کوئی شولہ بیان خطیب تو ہاں نہیں میری تاریخ تھوڑی بہت وابست کی ہو جو موتی میں لفظ میں اکٹھے کر کے تواری تردیب لے تواری نظر کر لیں اس اس قبرستان نال جنت البقی نال اور تاریخ چیز دے تین نام محفوظ ہیں لالا جی سج کب مجلس مجلس دی چوری شمار ہون دی غور فرمانا دوست توجہ مبدول ہو جاندی غیر حاضر ہو جاندی قبرستان بقید تاریخ ترائے نام جنت البقید پہلا ازدہ نام میں صرف بقی بے کاف منقوط یہ این بقی نکتہ والی کاف نکاف منقوط کیا جاندی دمان خوبصورت باب خوبصورت دوسرا ازدہ نام بقی الغر قد غین رے پھر کاف منقوط اور دار اس مقام تے ایک خود رو نباتات اکاکیر پیدا ہونے ہیں اگر کوئی بندہ یونانی تب جانا نہ لبیٹھے مجلے سے تو اکوپت لگسی نباتات کیا ہے تے اکاکیر کیا ہے یعنی اتھا ایسی جڑی بوٹیوں ہوندی ہیں ہر بلز ہوندے ہیں جڑے ہر بیماری دا تریا کو بندے ہیں اور تیسرا اس دا شورہ آفاق نام جنت البقی جنت البقی یہ دنیا دا او قبرستان جن دی چونہ سو سال تاریخ ہے یعنی رسول ہجرت فرما کہ جڑے مکہ چو مدین آئین پہلا پہلا ایک قبرستان سہیوان ایمان ایمان اسلام اور ایک ترائے رسول دیا نسبت پانج رسول دیا نسبتا قبرستان بقی ناری رسول رسول دی بزرگ دا قبرستان رسول دی وسیع دا قبرستان رسول دی ازواج دا قبرستان رسول دی دس ہزار تزیاد اصحاب دا قبرستان رسول دے تابعین دا قبرستان صحابی انہوں کہتے ہیں جنہیں رسول حالت ایمان 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 تابع اوک آدم جنہیں حالت ایمان ایمان صحابی انہوں بیکھا ہوئے غور ہے میرے بیان اچھا ہن یہ ہکل ہستی میں گرنا چاہتے بعد میں بیان سمیٹ تیسری ہستی ہجرت دے بعد قبرستان بقی دی بنیاد دے بعد تیسری ہستی جدون دا قبرستان بنے تیسری ہستی یہ کوئی اس قبرستان دفنایا گئے اس بی بی دا نام نامی تے اس میں گرامی فاطمہ بنت اساد بور ہو گئے ہو ہو گئے ہو گئے کیا بھی بی دا نام فاطمہ بنت پہلا رسول دہ ایک صحابی دفنایا گیا فاضل ترین صحابی جہنے نبی علی کو بڑی محبت ہے ابن مزعون مین زو این وانون توجہ ہے میرے بیان ابن تیسری ہستی جہ کوئی قبرستان بقی یہ دفنایا گئے وہ کون نے بولو یار فاطمہ بنت جی بے بے حساب کون جملہ مہت نظر کر دیں جس تو اگے اس بی پی دا شان رسنا کم از کم میرے جی کم مایہ بند وست تا ممکن نہیں گوھر فرمائے بھائی جی میں نہیں آگ سکتا ہر آسمان دے اتہ ہی آسمان خدا دا نظام علماء تو اس تو بھی زیادہ آگ سکتے مولانا غلام باز دی بڑی زمہ دارانہ گفت گوئے اس تو زیادہ بھی آگ سکتے گوھر فرمائے بھائی توجہ ہے سائن ان سارے سادات مومنین دعا فرماؤ کہ میں حق ترجمہ نہیں کر سکا پھر ذہن ایک رکھا ہے کہ جیڑھے قبرستان ایسی شہزادی دی کبر آئی اس دی گستاخ کرن والا دی صدا کیا ہو سکتے موضوع تھا یو ہے نا یا مخلوق قائنات اللہ دی جملہ مخلوق سب تو افضل کون بولو بولو یا رسول کیڑھے رسول سادے رسول صرف سادے رسول محمد الرسول اللہ باقی سارے نبی رسول پوری قائنات انہ دی رہے آئے رسول جو کوئی بڑی ہستی بولو یہ بچپن نبی یتیم ہو گئے ہیں یہ تو سنا ہوئے تو سنا یا کوئی یتیم عبداللہ یار ترقیب استعمال تھیں دی تاریخ نبی تو افضل پوری قائنات مولا علی علی تو پوری قائنات افضل حسن حسین دی پاک مائن نبی سارے نبی علی بولو اور سید ہے قائنات سبحان اللہ اس تو بڑا جملہ میں علی دی امہ دی شان دا آکھے نہیں سکتا رسول بچپن جتیم علی امہ بی بی دا بیٹا بطول پانٹ سال اندی عمر جناب خدیجہ دی وفات ہوئی نا اے علمت میرا ہاتھ تھی بڑی ہستی تا کائنات وجود کوئی نہیں تی جیڑی مستور انا کائنات دیا ترائ بڑی ہستی کپال لیا اس دا نام فاطمہ بین تی ساتھ سبھانا سبھانا یتیم عبداللہ کو کائیں پالے بولو یار علی دی مان اللہ دے مظہر علی کو کائیں پالے آئے فاطمہ بین تی اسد پانٹ سال یتیم بطول تی کائیں تربیت فرمائی بولو بولو سر بہی ہو کجھ تاریخ چاہ روزانہ رسول شامل قبرستان بقی چانن پوری قبرات سلام پیش کرن دلود بھی جنن غار فرمائے ان دو ستحباب پتہ رسول صلح کیا لیتے روزانہ تُو سا سوڑ دے رہا دے وہ بھگوا کیا فاطمہ بنت افسد دفعہ نوی رسول دے لباس تاویز قبر خود رسول بند کی تے توجہ رکھا اپنی موسی ناماد تے تاویز قبر تے سج ہاتھ رکھ کے نبی یاد پہن اما ابنوں کے ابنوں کے علی لا جعفر ولا عقیل حیران ہو کہ سارے لوگ دیں حضور فاطمہ بنت افسد نال کیا دے بیٹھے وے کیا گل کرے فرمایا اے فرشتے آئے بیٹھے تے پوچھ دے بیٹھے ساریاں گل لان دا جواب اما نے دی رہیے جنہ نہ پوچھے نہ تیرا امام کون ہے اے اے نہ کریں آئی جب آد علی تے بیٹھے بیٹھے سچا شیعہ ہے تو میری چاچی کو پوچھا نہیں تیرا امام کون ہے چونکہ گل پتر دی بی بی تھوڑی رک گئی جو میں کمی اکھا میرا بیٹا میں کبر تے ہاتھ آکھا میرا پتر علی میرا امام علی میرا امام علی میرا امام امام توجہ فرمائی سارے احباب کیا سنا بے اس روایت بعد کوئی ضرورت ہے علی دی اہمیت لے سن جی 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 قبر 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 تے خود رسول کون آکھ رہیے کہ علی میرا امام مرد بن میدان چاہ جرت کر غیرت گھوٹ بھر یا تسارا شیعہ مذہب زخیر کوتب دریا برد کر نہیں توتمن پوسی علی دی ولایت اتنی اہم علی دی سکی ماں کو ریایت نہیں کسے دی ماں کو کی میں ریایت ہو سکی توجہ فرمائی سارے سارے ماشاءاللہ فاضل شخصیت مولانا سید سلیم اباس نکوی صاحب فاضل کم پڑی لکھی شخصیت اچھا اضافہ ہی نمضہ بشیعہ دے دفاع توجہ فرمائیے سارے احباب تشریف گنن اپنے فیوز و برکات تو تو فیضی آپ کرے سن پوری توجہ بس میں بیان مزید سمیٹ گئن نمض جی رسول دے چھ ست ازواج دفع نمی توجہ رسول دے بلکل زوار سا پیادن سفیر حفظ بات زوار سا پیادن سفیر کمرو بنی حاشم دی والد ام البنین دفع نی حاشم دے چند دی ماؤ دی قبر جنت البکی سفیر علم والد دی ام دی قبر جنت البکی یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غور فرمایا چی دس ہزار کو زیادہ آسحاب دفعن بے حساب طبعین دا مرکہ گتائیں اور رسول دی ایک بیوی دا تذکرہ میں کرن ماریا کبتی سبحان اللہ سبحان اللہ بیوی دا ایک بیٹا ہی تھا جناب ابراہیم تھکاوت ہو گئے یہ زیادہ تو میں چھوڑ ڈیم اگر جڑے لوگ پرانا ممبر دے مزای دی گفت گو سن دے رہے گئے اگر اگر کوئی سوائن موجود ہیں یا ذین پر حاضر ان تک اشارہ میں کرنا چاہتا رسول دے حرم چون ماریا کبتی نبی دے او حرم جہن دے نبی کو اتنا اعتماد ہائی جو نو دی موجود گی اچھ پیون دے پانی دی نگرانی ہمیشہ ماریا کبتی دی ہمیں کہ جڑے دے پانی مٹکے دے پانی سرکار پسند فرمین ہیں یا مشکید دے پانی او کیندی سرپرستی چون دائی ماریا کبتی توجہ رکھا ہے بھائی چار سارے امام دفن جنت البقی چلو یار شیعہ دے امام دس ہزار کو زیادہ تا او صحابی ہیں جن کو عالم اسلام من دے توجہ ہے چلو چار امام من دی وجہ تنفرت نہیں کریں دا بقی دی توہین کرنا لن دی دس آزار صحابی کو یاد کر چھا ٹھیک ہے رسول دے چھے ست حرم دا احترام سامنے رات چھونہ سو سال تاریخ قبرستان بقی دی ٹھیک ہے پنڈویں صدی ہجری اور ستویں صدی ہجری دو سیہ گئن جنت البقی یہ چھے اب جو رکھا ہے بھائی آئی تو آٹھ سو سال پہلے ساڑھے چھے سو سال سال پہلے ہک اندلوستہ ابن جبیر دوسرا مراکشدہ شرف الدین محمد بن علی ابن بتوتہ یہ دونوں عہدے نسان جا کے قبرستان بقی دے ایسے منظر لیچن خوبصورت جو سا کوئی بھولتے نہیں فلک بوس گمبت ہائن جنہتے ہر وقت روشنی تے چراغاں رہن رہا کبر جو رکھا ہے بھائی دوست حباب اور ایسے مقبر مزارات تے تعمیرات ہائن اُس وقت شاہکار تعمیرات سمار ہونے ہائیں کیا مطلب کہ آج تو نہیں ازلت تعمیرات اُس مزارات موجود ہیں سو سال پہلے دیکھ قریب سعودی حکمرانہ نے قبرستان بقید مزارات مسمار کر دیتے تے وقت جو رکھا ہے بھائی ہون میڈا سوال اے تمام عالم اسلام تے مذہب شیعہ تاہی چھوٹا جیڑہ ترجمان ہوں مندے ناتے وقال لفظ تو میں بول نہیں سکتا جو میرے کوئی لفظ بھاری یہ میں دہ حق ادار نہیں کر سکتا ایک ترجمان چھوٹا جیڑا چلو ترجمان انہیں شیعہ مندے ناتے قبرستان بقید ہزار سال مزارات روزت گمبت فلک بوس آئین اٹھ نو سو سال پہلے شہید کی تے گئن سو سال قریب پہلے میں پچھنا چاہنا پہلے دین کوئی نہیں یا مسلمان کوئی نہ سوال 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 میرا ٹھیک ہے توجہ رکھا ہے بھائی مدینہ سہوان اسلام دیا حکوم تر رہی ہیں سارے لوگ مسلمان حکومت کریں دے رہیں یا تا آنکھو جو دین سو سال پہلے اترے یا تا آنکھو جو پہلے عالم کوئی نہ پہلے مفتی محدث متقلم کوئی نہ یہ سب کچھ ہائی تہ تیرہ سو سال تک یڑی شاید جائز ہائی اسے غور ہی نہیں فرما اسے توجہ نہیں دین وی ای ہو آج آج جی اسلام ای ہو آج آج جی پتوے انہیں محمد بن عبدالوحاب مشور ادن الرل کے کئی چیز کو بنیاد بنائے کہ ابن بطوتہ دے زمانے ساتھ سو سال پہلے تقریبا ایک شخصیت گزری ابن تیمی یا مجلس سونا رہے ساتھ بتا نہیں وہ کیا سونا ہیں بیٹے بگو یہ بلکل مشکل مشکل چیز آتے بلکل جنہیں غیر معنوس توجہ رکھا ہے بھائی 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 بانی اور میں جس کتاب چوئے حوالہ جاتوری نظر کر رہے ہیں اس کتاب دا نام اسلامی انسائکلوپیڈیا جناب قاسم محمود نے اس سارے تفاصیل ترتیب نالکھے انہیں نے اے آقا کہ قبر پرستی ہوں دی توجہ رکھا ہے بھائی اس وسط اے نشانات ہوں نہیں چاہیے بھائی قبر پرستی تا کوئی بھی قائل نہیں ایک ہے عبادت ایک ہے تعظیم مذہب شیعج عبادت صرف اللہ دی ہو سکتی توجہ رکھا ہے اللہ دے علاوہ مذہب شیعج عبادت کسے دی نہیں ہو سکتی باقی تعظیم انبیاء دی بھی عبادت تے اے رسولان دی بھی عبادت تے اے اصحاب دی بھی عبادت اے ازواج دی بھی عبادت اہل بیت دی بھی عبادت چاہیے اور کون اے ابن تیمی جاؤ انسیکلوپیڈیا تاریخ پڑھ دیکھ متنازے ترین شخصیت تاریخ جو پوری زندگی جیلن تے قید خانت گدری یہ کوئی پسند نہیں کیتا گیا اس دے وکھرے وکھرے فتوان دی وجہ تو خود فیصلہ کرو متنازے ترین آدمی دیا تحریرہ کو بنیاد بنا کے روح اسلام کو مٹامن دی کدی اجازت اسلام دیں گے سو اگر اسلام کبرستان دی مسماریت اور اصحاب رسول تابعین رسول اہل بیت رسول ازواد رسول ابباؤ اجداد رسول دی کبرن دی کوئی وی گن جائش ہون دی نو دو باللہ تتیرہ سو سال تک کدہ ہی نور تے روشنی کبرستان بکی اچھ تو ذرا تھوڑا جتن ہائی اچھ بھائے کہ اکھ بند کر کے سوچ تا سہی نا بے رسول دی ہکل دی ہے پوری زندگی چی جنہیں بابے دے سامنے آئیے رسول کو بانا بھول گے تادی میں چھ ڑے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ہے یا نہیں شیعہ سنی اہل سنت سارے متفق کہ ہمیشہ رسول بی بی دی تازیم بی بی دی تازیم میں کھڑے ہونے ہون ذرا رسول تو ان کے پوچھ جو کیا حالت ہو سے جی لے دی نب طول دی کبر تی سائے نرات نو کوئی روش نی دا بند بست سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا موسنین دیا اولاد اپنے موسنین اسے سلوک دا حکم دے اسلام بولو کیا جرم کیا ہے بنت رسول دا یہ جرم جو رسول دی تھی یہ یہ جرم جو علید حرم بولو یہ جرم جو خدیجہ دی بیٹی ہے یہ جرم جو اسلام بچامان علی اہل بیت شہدائے بنی حاشم کربلا دی ماہ یہ جرم ہے بی بی دا جی یہ زندگی اچھی مظلوم ہے رو کے دعا منگی کرو آوے آوے انہ جلدی وارث انہ دیا کبر روشن بند باستی کر رہے انہ مکان آتی تعمیر کر رہے دیر پڑ گیا واسے اتفاق کہا ہی جو مجلس ایام انہیدام میں چاہ گئی جو میں مناسبی ہو سمجھے اپنی قوم اپنے قوم بچان تاریخ دسان اور جی وجہ تو یہ ظلم روار رکھے گئے انہ ابتال مکان حد تک اپنی علم مطابق میں تو دسان عمر کتنی آئی رسول دی 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 صرف اٹھارہ سال آ قرآن چاہ گی نا میرے سر ترکھ ویسے ممبر تے امام برگاہج قرآن دی ضرورت نہیں یہ قسم کافی ہے عمر اٹھارہ سال سر دیوال سفید ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ تھک کے سنو تو میں کوئی لیڈر سوچا میں ہر شہد بہترامی برداشت کر سکتا آل محمد دی بینی برداشت بہترامی مکر تو نما آدمی تہانے میں کوئی تری سال ہوگئے نہومن والے مجلس پڑھ بڑے بڑے جلس مجال پڑھی سارا کچھ مگر دکھ وستے اگر دکھ مناؤ تو میں دو جمل آدم بھی دی مظلومیت دی ورنہ میں اپنی شریع ذمہ داری پوری کی تھی کھڑا امکان نہیں تھا پیغام پوری دنیا چھ جنت البکی تا عمر اٹھارہ سال سردوال سفید ہو گئے کمر خمیدہ ہو گئی غریب تو غریب بند اٹھارہ سال دی عمر جی من دی دعا من دے اللہ جنہ کیا مجبور ہی اٹھارہ سال دی عمر چاہ دی مالک میں جی من تو تھک پہی شاب 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 سوائیت غم دیکھو غم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شاب پڑھ گئے میرے کل پہلے اور شاب پڑھن والے میرے باد فضائل دے مصائب دے و میں صد قید غریب تو غریب بند ایس عمر اچھ نہیں مر نا چاہ گا دے میری لمبی زندگی ہو میری چوک ہی عمر میں کوئی زندگی جوان ہنڈ آئی جی اللہ جانے کیا غربت تیر مو لک ہائے جو اٹھارہ سال چاہ دی اور کچھ ایسے تاریخی ڈکھن یہ بیان کم ہون رسول تو بعد جتنا عرصہ رہی ہے رون دی رہی ہے اور چال ہی راتی نماز مغرب اندبار حسن حسین کو انگلی نال ہر صحابی دے دروازے تے بن کر دی آدی میرے بابے دے صحابی اور میری مدد وست اٹھوں میں لوٹی دی پہیاں آدی ایو شہرہ میرے دروازے تے بابا رکو اندہ سلام کر دا آیات پڑ دا اجازت منگ دا میرے دروازے تے جی فرشتے دربان کرنے ہیں تاریخ بابا احادیث ان روایات ان کون اس تو انکار کر سکتے جی اور پتو بابے 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 ہائے یہ رلے توری حالت کیڑی آئے صرف ڈھائی مہینے زندہ رہی بابے دے بابے صرف ڈھائی مہینے صرف ڈھائی مہینے صرف حق نہ ملن دا دوک نہیں تاریخ تپڑ جی ہسٹی تپڑ بی بی دی سوان عمر تپڑ بی بی دی سیرت تپڑ جسا برداش کر گن سو پہلو دخمی آئے تاریخ ہی میں آ دی بازو زخمی آئے سید بانی میں دردار کے پڑ دا کڑا میرے کوئی ہمت نہیں تھی دی بھئی کیوں اکھا میں اگلا جملہ تاریخ ہی میں رسائے یا اللہ میرے سامنے تاریخ ہی میں رسائے جو رسول دی دی دا چہرہ زخمی اور این میں زخمی تھی آہائی جو بی بی دی ہک آخ دی بنائی کم گور ہو گئی سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان ہائے 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 مولا ہی آتی مولا شان آدھ جو بی بی چہرے تے کپڑا پا کے رکھ دے ہیں میں میرے چھوٹے بچے دیکھ پریشان مکی سبھان اللہ سبھان بی بی جب درماغ تو واپس آئیے اترانو چیرہ نہیں بہا سکھیں یہ بھی سیدن رسول دی واپس آئیے نا اپنا چیرہ اولاد تو چھپایا ہے جو بچے کنائیں پیو ماد دکھ نہیں برداش کر سکتے مطہ میرے بچے دیکھیں کہ میرے بچے رہے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان نہیں خدا وست اپنے ضمیر کو مفتی بنا ضمیر تو پوچھ جیڑے زدگی چتنے مظلوم ہیں کوئی کمی ہے کوئی ظلم رہ گیا جیڑا زدگی چنہ نیٹھا 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 امہ صدقے تھی پوما یہ تہون ساری آبادی گھٹ گئی جو ستھا مسجد نبی اچھ نکلو تے سامنے جنت البقی دا قبرستان پہلے مسجد نبی چھوٹی سین تھوڑا کئی گلیاں عبور کر کے تے پہنچنا پہن دا جنت البقی سمجھ آئیے میرے بیان دی تاریخ جغرافیہ تو اڈے سامنے سنیں دا دس آئیے دی دنیا تے بطول بہت مسلوم ہے یہ دی مسلومت ہے آئیے یا علی میرے جنازہ آدھر آتے لے چاہے یا علی میری کب اردہ نشان نہ بنا یا علی میرے جنازے تے میں کو خالی ولا مانا لے نا آمین یا علی میں محسن دے قاتل ورداشت نہ کر سکھ لی سبھان اللہ میں پردیسیاں مسافران دے میت لے دا اجتماع لے دا ہزار دے فورا جنت الوقی دے رسول دی مسافران دے عام لوگ دے جنازہ دے اتنی لونہ کے تو اتنی غربت دی عالم دے قیفیت تے پتہ بھرے شہرے چھو بطول دا جنازہ کہیں کہیں چھائیں اتنی غربت یا دھراد دے بطول دے مید پہلا پا آلی آ مونڈ دے رکھ دو جا پا چا مان آل جمال بند کوئی نہیں آیا بھڑھڑے سا بھی سلمان چاہے مکھانی ساداد غیر ساداد غربت مو گئی تری جا پا بچا مان اللہ بھر شہر چو مرد کوئی نہیں فیلا چوائے ہاتھ بان گیا دیا یا لی دعا مانگ دائی مر گئی ہو آئے دی غربت آگئے سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان سبہان اللہ یہ روایت بڑھے آگا مرہوم پڑھ دے انہیں ناکھوں سائن مزد کے دیپوں آدھراؤ دوے لہے پہلا پا والی خود چاہے دو جا سلمان چاہے تری جا فیضہ چاہے مکانی بیٹھے اور پورے علاقے دوید اندن ہمیں دا مجموع سوال کرو سکلائیں پوری مجلل دا موجود جنت البقی خود ہندو سا جو پاوے تا چار انہیں چوتھا کہیں چاہے آدھن بابا ہولے قدم جانسہ دے قد چھوٹے لحمہ جی سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان سوائے اس غم دے کوئی غم نہ دے کو بڑی قبولیت مذہلک ہے سبھان اللہ سبھان اللہ پہلیاں چاندیاں راتیں پہلیاں چاندیاں راتیں عموماں تاریخ ہوندیاں ہمیشہ یہ فلکی آدھا کانون علم فلکی آدھا پہلیاں چاندیاں راتیں اندھیریوں ہوندیاں مگر جڑاں بطول دا میت اٹھا ہے فوراں نواز قدرتہ یہ فرشتو بطول تو بڑی پردہ دار کہنا آدھے کوئی فرشتی آدھن مالک سچا کہی کوئی نہیں اللہ فرمایا میرا حکم اندھیرہ پہلے تو ودھا دے ہو راب دی کا سامن اتنا اندھیرہ ود ہے ہاتھ کو ہاتھ نہیں نظر آندھا اے جنادہ ٹردہ آندھا ہے کچھ گلیاں دے بعد ٹردے ہویا چانہ کلی روک گئے نہ حسن آدھن بابا کیوں کھڑ گئے ہو علی دیا کلائیے میں کچھ جلدی رس جنادہ تلے برکہ پا کے بچی کون بھڑ دیا دی حسن تو پہلے حسین پاوا چھوڑے بابا میری زینب بھیڑے آدھن میں پٹیاں ملھ دے رہیا سبحان اللہ سبحان اللہ سوال کرو سکلیں جے ندھی دا سنے نجف دیوالی حالت کیڑی آئی ترپے نلی پتران دوار دے رکھو جمادہ جنادہ میری غیرت باہر آگئی ابو کانیوں سادات علی اتھال جتا پانچے سالان دی دھی پرکہ سارتے رات کے روندی کھڑی آئی چوٹیاں چون گیا دی میری زینب کیا چھو باہر کیوں آئی ہے آنکھو یالی آدھی آوی چٹانی شام دا بادارا لکھا غیر مہرمہ دا بجمہ آدھی آئی قرآن پڑھوے ویر بھیڑ ویر واد کے وہ میں وڈی پردہ دارا لاشوں کو رسیوں میں زکڑے لیے پھر سہدانیوں تو گھر سے نکلتے ہی مرکن مجھے سامائم مجھے سامائم